تو اس نے کہا اے محمد اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو وہ جھاڑ کو بلائیے حضور بولے بولا تو بولا اتنی چھوٹی بات بولا دیوانے کچھ لا مکان کے آگے کی بات کرتا تو میں کچھ تجھے جلوے دکھاتا یہ کیا بات کر رہا ہے جو جھاڑ کو بولا کے لاؤ ایک کرڑ پتی عدمی ٹھہرا اس کو لے آپ امیر ہیں الحمدللہ تیکھ شک ہے بولے نہیں اگر آپ امیر ہیں تو میں گھو دس روپے دیو وہاں نہیں سمجھئے آپ لوگ ہیں یہاں سمجھ گئے اور یہ اپنے مثال آئی سعودی عرب تک ایسا یوں کر دیئے پورا ایسے ہورے پتھے پورے کیا خطرناک مثال آ دیتا بھا 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 ایسے ہیں پورے یوں ہورے ایسا ہورے ایسا ہل رہے ہیں ایسا ہم غریب نواز سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ پیارے بزرگار دوستو سنو حق اور ایمان کی بات ایک بیٹا کریم نگر کا رہنے والا اللہ جس کو اتنے بڑے درجے پر فائز کر دے ولایت کے مقام پر آ جائے اور ہواوں میں اڑنے لگے وقت کا سب سے بڑا عالم بھی ہو جید حافظ خوران بھی ہو ساری فضیلتوں کا حق دار بھی ہو اللہ کے خریب اتنا مخرب ہو کہ وہ ہواوں میں اڑنے لگ رہا ہو اب ویسا بیٹا جس کی عزت و شان دیکھ کر سارے کریم نگر والوں کی گردن چھک جائے ویسے بیٹے کو آپ اس کے پیچھے اڑو اڑ کر جا کر اس سے پوچھو اے ہواوں میں اڑنے والے ولایت کے مرتبے پر بیٹنے والے فضلِ خدا کے پانے والے خربِ خدا کے حق دار اے اللہ کے فضل سے حضویدِ قرآن و عالمِ دین ہونے والے اب یہ بتا اے تیرے رب نے تو تیرا مرتبہ اتنا بڑا کر دیا تو آسمانوں میں اڑ رہا ہے ہواوں میں اڑ رہا ہے مگر ایک تیری ماں ہے جو تیرے گھر میں زمین پر رہتی ہے جو کبھی کبھی اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں خطائیں بھی ہوتی ہیں لغدشیں بھی ہوتی ہیں کبھی اس سے نماز بھی چھوٹ جاتی ہے اب ذرا یہ بتا تیرا مرتبہ بڑا ہے یا تیری ماں کا مرتبہ بڑا ہے تیرا مرتبہ بڑا ہے یا تیری گناہگار ماں کا مرتبہ بڑا ہے تو ولی ہو گیا تیرا مرتبہ بڑا ہے یا کبھی کبھی نماز چھوڑنے والی ماں کا مرتبہ بڑا ہے تو اب وہ ولی ویٹ بیٹا فضیلت والا بیٹا عزت و مرتبے والا بیٹا کہے گا ارے نادان اب تک تو میں غالی ہواوں میں اڑا ہوں اگر عرش تک بھی پہنچ جاؤ تب بھی مرتبہ میری ماں کا ہی بڑا ہے پوچھے کیوں اس لیے کہ میری جنت تو میرے ماں کے خدموں کے نیچے رکھی ہوئی بیٹا اتنے بڑے مرتبے والا ہو کر ماں سے بڑا نہیں ہو سکا انہیں چھم مینے نماز پڑھ کے نبی کے بلا بر ہو جاتا کیا فارمولا لائے میرے بھائی یہ صرف فارمولے کیوں لائے معلوم ہیں صرف آپ کے دلوں میں سے نبی کی عزت کو نکالنا اور ایک فارمولا سناؤ بہت خریب خریب سے دیکھو فجر کی نماز کے بعد بیٹھو 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 بیٹھ گئے آسر کے بعد بیٹھو 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 بیٹھ گئے فجر کے بعد بھی ویچ آسر کے بعد بھی ویچ جمعہ رات کو بھی ویچ چار شنبے کو بھی ویچ جمعہ کو بھی وچ ہفتے کو بھی وچ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پہ سوتے تھے ایٹ کرتا کیا لگاتے تھے بکریاں چراتے تھے دودھ دو کے پانی دودھ بیشتے تھے اس پہ گزارا کرتے تھے تین تین دن تک بھکے رہتے تھے پیٹ پہ پتھر بن لیتے تھے اللہ اللہ ایسا تعرف کرا رہا نبی کا سنے تو محسوس ہو رہا نبی سے بڑا مجبور انسان کائنات میں پیدا ہی چنے ہوا یہ کونسا تعرف ہے رہ بھائی یہ کونسا تعرف ہے بھائی نبی کا یہ صیرت کا بے شک خدا کی خصم ایک پہلو ہے مگر یہ نبی کا تعرف نہیں ہے point to be noted یہ صیرت کا ایک پہلو ہے مگر نبی کا تعرف دیکھو اگر ہماری مجلس میں ایک ڈاکٹر صاحب آ جائے بہترین کارڈیولوجسٹ ایم ڈی کریم نگر کا سب سے سوپر اسپیشلسٹ ڈاکٹر مریض کا خالی ہاتھ لگایا تو دل ٹھیک ہو جانا اتنا زبادہ دس ڈاکٹر لاکے حافظ یوسف صاحب یہاں کھڑا کر دیئے اور ایک صاحب جو ہے ان کا تعرف کر آ رہے ہیں اب تو ڈاکٹر بن گئے نو مگر ٹینت کلاس میں تین سبجیکٹ میں فیل ہو گئے تھے اب تو انہوں ڈاکٹر بن گئے مگر بچپنے میں آٹوں کا ڈنڈا پکڑ کے آٹوں کے پیچھے بھاگتے تھے نو اب تو انہوں ڈاکٹر بن گئے مگر وہ بچپنے میں ایک بازوالوں کے گھر میں کود گئے تھے نو کود کے جو ہے بازوالوں کے جامامہ توڑ لے کے کھا لیے تھے اور بہت خطرناک تھے نو پڑوسی کے بچے کو کتر دیئے تھے ہاتھ کے اوپر آپ ایمانداری سے بولو کسی ڈاکٹر کا یہ تارروف ہے زور سے بولو زور سے بولو جی یہ ڈاکٹر کا تارروف ہے حالانکہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ جو باتیں بولی جا رہی ہے یہ غلط نہیں ہے یہ بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہے مگر یہ ڈاکٹر کا تارروف ڈاکٹر بچپنے میں کرا ویسی صحیح بھی کرا آٹوں کے پچھے بھی بھاگا بچے کو بھی کترا گھر میں کت کے جامات رڑکے کھا لیا ٹین کلاس میں ٹین سبجیکٹ میں فیل بھی ہوگا تھا مگر جب تارروف کرائیں گے تو اس کے یہ باتوں کو نہیں بولا جائے گا آپ تارروف کرائیں گے تو بولیں گے کہ ان کو ایوارڈ کتے ملے کتے کتے لوگ آکے ان کے پاس علاج کرائے کیسے کیسے خطرناک مریض آئے تھے آخری سانس تھی نے نلی دال کے واپس لالیا تارروف ایسا کرائیں گے بات سمجھ رہے ہیں آپ تارروف کسی انسان کی خامیوں کا نہیں ہوتا عیبوں کا تارروف نہیں ہوتا ارے یہ تو انسان عیب والا ہے تو عیب کا تارروف نہیں ہوتا جس کو جس کے رب نے بے عیب بنا دیا ہو جس کے رب نے جس کو پاک و منزع کر دیا ہو جو نبی خطاؤں سے پاک ہو لگزشوں سے پاک ہو عیب سے پاک ہو تو پھر ویسے نبی کا جب تارروف کراؤگے تو یہ تارروف نہیں کرایا جائے گا کہ نبی ایٹ کا تکیہ لگا کے سوتے تھے یا پتھر کا بستر بسترہ تھا یہ بکریوں کا دودھ دھوتے تھے ارے یہ میری مصطفیٰ کی سیرات یہ بھی رحمت ہے یہ بھی رحمت ہے کیوں یہ رحمت ہے میرا نبی چاہتا تو اپنے خدموں کے نیچے سے سونے کا پہاڑ نکال کر بستر بنا سکتا تھا سونے کا پہاڑ نکال کر تکیہ بنا سکتا تھا سونے کا پہاڑ نکال کر اپنی زندگی گزار سکتا تھا مگر میرے نبی نے یہ سیرت کا پہلو اس لئے اختیار کیا تاکہ میری امت کا غریب میرا غریب امتی جب اس کو غربت ستائے تو وہ پریشان نہ ہو بھوکا رہنا پڑے تو بھوکا رہنے میں بھی فخر محسوس کرے کیونکہ بھوکا رہنا اس کے مصطفیٰ کی سنت ہے اس کے نبی کی سنت ہے اسے بکریوں کا دودھ دونا پڑے تو دوئے کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے پتھر پہ سونا پڑے غربت کی وجہ سے پریشان نہ ہو پتھر پہ سو جا کیونکہ یہ تیرے نبی کی سنت ہے یہ سنت ضرور ہے یہ نبی کی پہلوے زندگی سیرت رسول ضرور ہے مگر بار 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 مجبور بنا کر آپ اس کو پیش ارے جب نبی کا تارروف کرانا ہو تو تین تین دن بھوکے تھے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے بکریان چراتے تھے تین دن تک حضور کچھے پتھے کھائے تھے بھائی اللہ اللہ شننو تمہیں ایسے باتاں نہیں کریں گے تمہیں ایسے باتاں نہیں کریں گے آؤ تارروف کیسا کراتے ہیں یہ علماء سے پوچھو ارے تارروف کرانا ہو تو یہ بتا یہ انسانوں میں انسان ہی ہے مگر ایسا انسان ہے کہ اگر انگلی کا اشارہ کر دے تو چان کے دو تگڑے ہو جاتے ہیں یہ ایسا انسان کامل ہے یہ اگر ہاتھ اٹھا دے تو ڈوبا سورج پلٹ آ جاتا ہے ارے اگر یہ چاہے تو اپنے والدین کو خبروں سے اٹھائے کلمہ پڑھا کر پھر سے لٹا دیتے ہیں یہ ایسا انسان ہے یہ آسمانوں سے پرے بھی جاتا ہے یہ صدرہ پہ ٹھر کر نماز پڑھ لے تو صدرہ کی میراج ہو جاتی ہے یہ نالائن پہن کر عرش پہ چلا جائے تو عرش کی میراج ہو جاتی ہے یہ لا مکہ جائے تو خدا کا دیدار کر لیتا ہے تعرف ایسا ہوتا ہے ارے تعرف کرانا ہو تو یہ کراؤ یہ مصطفیٰ ایسی شان و عزت کا مالک ہے کہ یہ دعا کر دے تو اللہ نبیوں کو شفاہ خطا کر دے گا یہ کہہ دے تو اللہ کروڑوں لاکھوں ہزاروں گناہ گاروں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں جگہ عطا کر دے گا تعرف کرانا ہو تو ایسا کراؤ کہ ایک یہودی نے حضور کے دربار میں آ کر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی ایسی چیز دکھائیے جسے میں مان جاؤں کہ آپ واقعی پیغمبر خدا ہیں تو حضور نے پوچھا میں کیا دکھاؤں رہے بھائی تو کیا دیکھنا چاہ رہا وہ بول نہیں ایک قاد شان ہے تو حضور بولیں کہ دیکھ بھائی میرا مرتبہ یہ ہے میری عزت یہ ہے میرے کچھ دس موجزے ملے میرے کچھ نو موجزے ملے میرے کچھ چھ موجزے ملے چار ملے کونسا دیکھنا چاہ رہا بول ایسا ہے حضور کہتے ہیں میری ہر ادا موجزہ ہے میری ہر حرکت موجزہ ہے میں آنکھ اٹھا دوں تو موجزہ انگلی ہلا دوں تو موجزہ خدم بڑھا دوں تو موجزہ لیٹھ جاؤں تو موجزہ بیٹھ جاؤں تو موجزہ نوالہ اٹھا لوں تو موجزہ ارے مجھے پسینہ نکل جائے تو پسینہ موجزہ میرے مو سے تھوک نکل جائے تو تھوک موجزہ ارے میرے جسم سے اگر دندان مبارک شہید ہو جائے تو شہید ہونا موجزہ ارے میری ہر ادا موجزہ تو کیا دیکھنا چاہتا ہے یہ بول تو اس نے کہا اے محمد اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو وہ جھاڑ کو بلائیے حضور بولے بولا تو بولا اتنی چھوٹی بات بولا دیوانے کچھ لا مکان کے آگے کی بات کرتا تو میں کچھ تجھے جلوے دکھاتا یہ کیا بات کر رہا ہے جو جھاڑ کو بولا کے لو ایک کرڑ پتی عدمی ٹھہرا اس نے کہا آپ امیر ہے الحمدللہ تے کچھ شک ہے نہیں اگر آپ امیر ہیں تو میں کوئی دس روپے دیو وہاں نہیں سمجھے آپ لوگ ہیں یہاں سمجھ گئے اور یہ اپنے مثال آئی سعودی عرب تک ایسا یوں کر دیئے پورا ایسے ہورے پتھے پورے کیا خطرناک مثال آئی ایسے ہیں پورے ایسا ہل رہے بات سمجھ میاں ارے اتے بڑے نبی جو ہاتھ اٹھا کے جنت کی ٹہنی کو توڑ دے ویسے ویسے نبی کو ہتا چلر باتا کرتا وہ جھاڑ کو بلاو وہ ٹہنی کو بلاو کیا باتا ہے رہے اتے بڑے نبی کے بارگاں انہیں بھی ایک تا دیکھو وہ ابو جہل آنکہ بلا کر آپ اللہ کے نبی ہے تو بولو میری مٹھی میں کیا ہے حضر بولے اتے بڑے نبی سے اتے چلر سوالہ کرتا تیری مٹھی میں کیا ہے ہم مڑا مک ہے رہے ہیں نبی بولے میرے سے کیا پوچھ رہا میں تو پوچھ اس سے کہ میں کون ہوں ستھے جائیں جی نبی بولے میں جواب دوں یہ میری شان کے خلاف ہے میں اتنا بڑا نبی تو چھوٹے چھوٹے جواب آ دوں آپ کسی بھی عالی میں دین کو اگر مسئلہ پوچھ لیں تو ویری گوٹ لیکن ایک دنیا کا جو سب سے بڑا عالی میں اس کو جا کے پوچھ رہے ہیں وضو میں کتے سنت ہے انہوں نے بولے کیا پیزتی کا رہا دے نکل یہ جا کے مسجد کے موزن کو پوچھ بات سمجھ میں آ رہی نبی کو آگے میری موٹی میں کیا ہے چلر تھے جن لوگا آخری چلر چودہ سو سال سے یہ اچھ کوئلیٹی ہے لوگ کی شربت بنائے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا حدیث میں کیا شربت کا مینو ہے رہے قرآن حدیث کھانے کا ایٹم ہے کھا چلتے پھر تنظر آ قرآن میں ہے کیا حدیث میں ہے کیا کاجو کے بارے میں قرآن میں لکھے واہ رہتا گڑھ کا شربت قرآن میں رہتا تیری دم کی بریانی قرآن میں رہتا چلر پنے کے باتاں کر رہا تو شرم آنا چاہیے ایسا سوال کرنے کے واسطے جہالت کی حد ہو گئی میرے بھائی چلر پنے کی حد کر دیئے پوری قرآن اے دل لگی ہے میرے بھائی جیسے چاہے آپ باتاں کر رہے ہیں جھنڈا چڑھا جھنڈا قرآن میں حولہ ہے رہے جھنڈا قرآن میں رہتا قرآن خانونِ الٰہی کا نام ہے میرے بھائی جھنڈے بریانیاں شربتاں چاہیاں تمہارے تھم سپاں قرآن میں کہاں سہیں گے چلر پنے کی حد ہو گئی میرے بھائی اب نبی کو پوجھ رہا ہے نبی پاک علیہ السلام بولے کیا بھی یہاں اتنے بڑے نبی کی بھارگاہ میں آیا بول رہا اگر آپ نبی ہے تو جھاڑ کو بلاؤ حضور بھائی تو جا کے بلنے جا جا کر تو کہہ دے کہ محمد عربی نے بلایا ہے کریم نگر والوں خربان ہو جاؤ مصطفیٰ پر ایسی شان والا نبی اللہ نے غلاموں کے مخدر میں لکھ دیا ہے نبی نے کہے جھاڑی درہ نبی نے کہا میں بلاؤ یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں اتنا بڑا عظمت والا نبی نبیوں کا سردار لامکہ کا مکی مالک جنت مختار کائنات شافعہ محشر خصائب قرآن میرا نواسہ جنتی جوانوں کا سردار میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار میرے سے اتنی چلر بات کہ میں جھاڑ کو بلاؤ نبی نے کہا تو جا کر کہہ دے کہ محمد عربی نے بلایا ہے اور انہیں آج کے دور کا وہاں بھی نہیں تھا یہ تو نبی بڑے عظمت والے جو بلے وہ ہوتا اب تو اپنے کوئی چانس ملا کر کے دیکھوں گا گیا جا کے جھاڑ سے گن لگا اے جھاڑ تجھے محمد عربی نے بلایا ہے اے خربان جاؤ جی جھاڑ تیری مخدر پہ میری جان خربان کبھی کاش نبی ہمیں سے بھی کہہ دے کہ اے نقشبندی تجھے مدینے والے نے بلایا ہے اے کریم نگر والو تمہیں پیار مصطفیٰ نے بلایا ہے کبھی کوئی آواز یہ ہمیں بھی سنا دے چاہے سنانے والا کافر ہی کیوں نہ ہو اللہ اللہ خربان جاؤ دوستو کہا کہ جھاڑ تجھے محمد عربی نے بلایا ہے بس سننا ہی تھا میرے بھائی سننا ہی تھا میرے بھائی جھاڑ آگے ہلا پیچھے ہلا اوپر ہلا نیچے ہلا اپنی جڑوں کو توڑا جڑوں کو پھاڑا زمین سے باہر نکالا وہ کہتے ہیں اچکتا 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 جھاڑ دربار مصطفیٰ میں آیا آ کر نبی کے خدموں میں گر گیا دیکھنے والے بیان کرتے ہیں حدیث پاک ہے وہ ایسا چھکا ایسا چھکا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مصطفیٰ کو سجدہ کر رہا ہے اللہ 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 خربان جاؤ دوستو دھاڑ آیا نبی کے خدموں میں گر گیا نبی نے پوچھا بتا دے کہ میں کون ہوں جھاڑ کہنے لگا پتے پتے سے ٹہنی ٹہنی سے ڈگھالی ڈگھالی سے پیڑ پیڑ سے آواز آئی اشہدو اللہ محمد نابدو ورسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ کے بندے اور اس کے آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ اللہ خربان جاؤ دوستو حضور نے کہا جا پھر سے اپنی جگہ پہ ٹھہر جا گیا اور اپنی جگہ ٹھہر گیا تعرف کرانا ہو نبی کا تو یہ بتاؤ گھائی پتھرگاہ بستر تھا ہنٹکا تکیا تھا اچھا ایک اخت بور رہے گڈ تاکہ سامنے والے کو نبی کی سیرت کا پہلو بھی معلوم ہو جائے نبی پاک علیہ السلام کی شان کے مالک ہے اپنی امت سے حضور کو کتنا پیار تھا کیونکہ حضور جانتے تھے میری امت میں اسی فیصد غریب امت ہوگی غریب لوگ ہوں گے میری امت میں اسی فیصد غریب لوگ ہوں گے تو حضور نے غریبوں کے خاطر غریبی کو پسند کیا تاکہ میرا امتی غربت کی وجہ سے کئی کفر کی طرف نہ چلے جائے کفر کی طرف نہ چلے جائے